بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پورٹر پلیٹ میں حوش آمدید امید ہے کہ آپ سب ہے جیسے ہوں گے اور اپنا بہت حیال رکھ رہے ہوں گے پورٹر پلیٹ میں آج میں لے کر آئی ہوں بالوں کے لئے بہت ہی زبردست ہے ہیر آئیل کی ریسپی جو کہ بہت ہی آسان اور بہت ہی جلدی بن جانے والی ہے نورملی یہ ساری انگریڈنٹس جو ہیں وہ آپ کے گھر میں موجود ہوں گے اس ہیر آئیل کے استعمال سے پندرہ دن کے اندر جو ہے وہ آپ کے بالوں کی گروت ہوگی بہت اچھی اور جو ہے وہ انشاءاللہ بال گرنا بھی بند ہو جائیں گے تو بینہ کسی دیر کے ہم جو ہے وہ ریسپی کی طرف آتے ہیں جو ہیر آئیل بنانے کا جو طریقہ ہے اس کے طرف ہم آتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے لیا ہے مسترڈ آئیل یعنی کہ سرسوں کا تیل تو ایکول کونٹیٹی کے ساتھ ہر چیز ڈلے گی اس میں میں نے سرسوں کا تیل لیا ہے اس کے بعد آپ اس میں ناریل کا تیل لیں گے آپ کسی بھی برینکل لے سکتے ہیں کسی بھی قسم کا ناریل کا آپ تیل لیں گے یعنی کہ کوکونٹ آئل لیں گے یہ بھی آپ ڈالیں گے جو بھی انگیوٹنٹس ہم ڈال رہے ہیں وہ ایکول کونٹیٹی کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے ہم نے کوکونٹ آئل ڈال دیا اس کے بعد ہم جو ہے وہ ایلو بیرا جل لے رہی ہیں میں جو ہے وہ پیکٹ والی جو بزار سے ملتی ہے ایلو بیرا جل میں نے وہ استعمال کی ہے اگر آپ کے پاس گھر میں ایلو بیرا ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ بھی میں نے سری ٹیبل سپونز لے لی تھی اس کے بعد میں نے اس کو اچھے سے بیٹ کرنا ہے اور جو ہے وہ تمام چیزوں کو جو ہے وہ بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے آپ اس کو تقریباً ایک سے دو ڈیڈ منٹ کے لیے کریں گے آپ اس کو بیٹ کریں گے تو یہ بہت اچھی سی جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے گی اس کے بعد آپ اس کو کسی بھی کنٹینر میں ڈال کر جو ہے وہ کافی ٹائم کے لیے اس کو جو ہے وہ آپ سیف کر سکتے ہیں ایک دفعہ جب آپ کا آئل تیار ہو جائے گا تو آپ اس کو ڈیلی بیسز پر یوز کر سکتے ہیں جب بھی آپ نے جو ہے وہ سر کو واش کرنا ہو تو اس سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ اس کو اپلائے کر دیں اس کے بعد جو ہے وہ کسی بھی شیمپو سے اس کو واش کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو اپلائے کرنا کتنا آسان ہے بالکل جوڑوں تک جو ہے وہ بالوں کی آپ اچھے سے اس کو لگائیں گے اور جو ہے وہ 30 ملٹس کے بعد اس کو واش کر دیں گے تو یہ تھی ہمارے آج کی ریسپی امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ہیر آئل کی ریسپی پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا فرنڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کریے گا اپنا بہت سارا حیات رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ